السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیکنیکل اسلامک آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر کوئی شخص سرکاری یا پرائیوٹ کسی کمپنی وغیرہ میں اگر نوکری کرتا ہے اس کو اس کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نوکری پر دوبارہ چلا جاؤں میرا بوس یہ گورمنٹ مجھ کو میری نوکری پر مجھ کو دوبارہ واپس بلالے تو آج ہم اس کے لیے کہ بہترین کامیاب آسان مجرب عمل پیش کر رہے ہیں نوکری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یا آپ اگر نئی نوکری کی تلاش میں آپ کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے پرائیوٹ میں یا گورمنٹ جوب آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو آج ہم اس کے لیے کہ بہترین کامیاب عمل پیش کر رہے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسری لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو چلیئے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کسی شخص کو نوکری سے باوجہ اس وجہ سے نکال دیا گیا ہے کہ اس شخص کے اوپر کسی شخص نے جادو کے ذریعے سے بدنش کر دی ہے اور اس کے ذریعے نوکری سے نکال دیا گیا ہو چاہتا ہے کہ اس کو دوسری نوکری مل جائے یا نئی نوکری اس کو مل جائے جس سے اس کے معاشی حالات از حد خراب ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس کے معاشی حالات خراب ہو گئی ہو وہ صحیح سے درست ہو جائے نئی ملازمات پانے اس عقودے پر بحال ہونے کے لئے یہ عمل بہترین کامیاب ہے تو چلیئے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کے بعد اس کا پورا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں قرآن مقدس کیا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں ایک بار اور پڑھ کے سناتا ہوں طریقہ یہ رہے گا کہ آپ کو سب سے پہلے گیارہ عدد پیپل کے پتے آپ کو لینے ہیں لینے کے بعد آپ کو مارکر سے جو بلیک کلر کر کا مارکہ آتا ہے اس مارکر پر جو ہے سور تاہ کی یہ آیت مبارک آپ کو لکھنی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنا دی ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو پانی میں ڈال کر کے ان پتوں کو جو ہے اوبالنا ہے اس کے بعد میں جو ہے اس پانی کے اندر جو ہے تھوڑا سا نمک جو ہے آپ کو ڈال کر اس کو آگ پہ رکھ کر اتنا پکائیں اتنا پکائیں اتنا اوبالیں کہ جب تک وہ پیپل کے پتے گل نہ جائیں جب پیپل کے پتے پانی پکتے پکتے ابلتے ابلتے گل جائیں تو اس پانی کو چولے سے جو ہے اتار کر ڈھنڈا کریں اور اس نیم گرم یعنی کہ ہلکے گرم پانی سے آپ کو جو ہے غسل کرنا ہے غسل کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اپنے اوپر گیارہ مرتبہ ناد علی شریف آپ کو پڑھنا ہے اس طریقے سے اس عمل کو جو ہے آپ کو گیارہ دن تک کرنا ہے ناد علی شریف میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کی سکرین پر نظر آ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد وعون لکا فی النبائی کلو حمم وغم من سینجلی بن عبوت کا یا رسول اللہ وابی ولایت کا یا علی یا علی یا علی کا ایک بار اور سماعت کر لیجیگا آپ کو گیارہ پیپل کے پتے لینے ہیں ہر پتے کے اوپر یہ آیت آپ کو لکھنی ہے لکھ کر کے جو ہے آپ کو پانی لینا ہے پانی کے اندر جو ہے پتے ڈال دینے کا ہے تھوڑا سا نمک ڈالنے کا ہے اس کے بعد میں اس پانی کو جو ہے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو آپ نے گیارہ پیپل کے پتے ڈالیتے وہ سب پیپل کے پتے پانی کے اندر گل جائیں یا ککر کا بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں جب پیپل کے پتے گل جائیں آپ کو پانی کو اتار لینے کا ہے وہ پیپل کے پتے پانی میں گھول کر کے جو ہے اس پانی سے آپ کو گسل کرنا ہے گسل کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اپنے اوپر گیارہ مرتبہ ناد علی شریف پڑھنی ہے اسی طریقے سے آپ کو جو ہے گیارہ دن تک کرنا ہے اللہ نے چاہتا تو آپ اگر نوکری سے نکال دی گئے ہیں تو آپ کو نوکری مل جائے گی دوبارہ اس کے علاوہ اگر آپ نئی نوکری چاہتے ہیں تو آپ کو نئی نوکری مل جائے گی بہترین کامیاب خاص پاور فور آسان مجرب عمل ہے ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسری لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے آپ ہماری چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر دیں ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ